بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو سیریز میں ہم ڈیپ لرننگ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ڈیپ لرننگ پر کمپلیٹ عبور حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کے جو انڈیویجول ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی سمجھنا ہے اور فائنلی جا کے ایک ماشین لرننگ مارڈل کو کیسے بنانا ہے اس کو ارکیٹیکچر کو کیسے سٹ کرنا ہے اور اس بات میں اس کو ٹرین کیسے کرنا ہے اور ساری چیزیں ہم پڑھیں گے تو آج کیونکہ ہمارا بلکل ایٹرڈکٹری لیکچر ہے اس فرس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ ایک سیمپل نیوران ہوتا کیا ہے اور نیوران کیسے کام کرتا ہے ایک نیوران کو سمجھنے کے بعد پھر ہم اس کو مزید آگے بڑھا کے لیئرز میں جا کے اور پھر کمپلیکس نیٹورس اور ارکیٹیکچر اس کے مختلف پاتھ ملٹی لیئر پر سپٹران ہو گیا اس طرح کانولیشنل نیورل نیٹورس ہو گئے آر این این ہو گیا ایل ایس ٹی ایم ہو گیا اور ٹرانس پارمر وغیرہ اس ساری ارکیٹیکچر جو ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم ایک نیوران کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ نیوران کیا ہے اس ویڈیو میں ہم صرف اور صرف ہمارا جو فوکس ہے وہ ایک سنگل نیوران ہے تو بیسیکلی ایک نیوران جو ہے ایک کامپیوٹیشنل یونٹ ہے جو کچھ انپوٹ لیتا ہے اور ان انپوٹ پر کچھ اپریشن پر فارم کر کے ہمیں آؤٹپوٹ جنریٹ کر کے دیتا ہے اس کے علاوہ اس نیوران میں ایک باعث ہوتا ہے اور ہر انپوٹ کے اگنسٹ ایک ویڈ بھی ہوگا جو اس کے لرنبل پیرامیٹرز ہوں گے جو ہم ابھی سیکھنے جا رہے ہیں بیسیکلی ایک نیوران جو ہوتا ہے وہ انپوٹ کو کمبائن کر کے ان پر کچھ پروسیسنگ کر کے اور آؤٹپوٹ ہمیں جنریٹ کر کے دیتا ہے تو دوسرا اس کا نان لینئر یونٹ ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم صرف اور صرف لینئر یونٹ کے بارے میں پڑھیں گے جو فرس پارٹ آپ نے نیوران ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے اور بہت سارے جو سمپل مسائل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے چیزوں کو جب لرن کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو ایک پارٹ ہوتا ہے اسے ہم کام چلا سکتے ہیں ایک پارٹ جو ہوتا ہے وہ اس کو لرن کر سکتا ہے تو یہاں پر میں تھوڑا لیزر لگا لیتا ہوں تاکہ ہم دیکھ سکیں ٹھیک ہے تو یہ فرس پارٹ جو ہے یہ لینئر یونٹ ہے اور جو سیکنڈ پارٹ ہے یہ نان لینئر یونٹ ہے اب ایک اگزامپل سے ہم سمجھائیں گے تو جس طرح ہمارے پاس ایک اگزامپل ہوتا ہے ہم نے نیوران کو یہ ٹرین کرنا ہے کہ آپ جب ایکس ون کو ٹو پائیں اور ایکس ٹو کو ٹری پائیں تو آپ نے نائن آؤٹپٹ ہم نے دینا ہے مطلب اس نے لینڈ کرنا ہے دو فیچر سے ایکس ون اور ایکس ٹو سے جو ٹارگٹ فیچر ہے جس پر میپ کرنا ہے وہ وائی ہے جو ہمیں نائن چاہیے تو اس چیز کو اصطرح کرنا ہے تو لینڈ کرنے کے لیے ہم ایک نیوران بنا لیتے ہیں اور یہی نیوران دو اینپوٹ لے گا اور ایک اس کا بائس ہوگا اب جو اینپوٹس ہوں گے وہ یہاں پر جو اینپوٹ فیچرز ہوں گے ایکس ون ایکس ٹو ان کو لے گا اور اس کا ایک بائس ہوگا اور ہر انپوٹ کے اگرے سے ایک ویٹ ہوگا تو و1 و2 اور بائس یہ تین چیزوں جو ہیں یہ ہمارے پاس نالج بیس ہیں جو ان کو ہم لرنیبل پیرامیٹر کہیں گے جن کو اس تیرون نے لن کرنا ہے اور نالج کو ان تین پیرامیٹر میں اکوملیٹ کرنا ہے تو نالج اکوملیشن جو ہوگا وہ ان تین پیرامیٹر میں ہوگا اور بعد میں جا کے جب نیرون کو ہم ٹرین کر لیں گے تو نیرون نے ان تین چیزوں کو ایسا سٹ کرنا ہے کہ بعد میں جب بھی یہ کئی بھی دیکھے گا x1 کو 2 پائے گا اور x2 کو 3 پائے گا تو یہ نائن ہمیں پروڈیوز کر کے دے دے گا اب جو و1 ہے اور و2 ہے اور بائس ہیں یہ لرنیبل پیرامیٹر تھے ان کو پہلے ہم کوئی رینڈم ویلیو سے انیشلائز کر لیتے ہیں تو کوئی بھی ان سب چیزوں کو انہیں کمبائن کرنا ہے یہاں پر ان چیزوں پر انہیں پروسس کرنا ہے اور پروسس کرنے کے بعد ہمیں آؤٹپوٹ جنریٹ کر کے دے دینا ہے اب یہاں پر جو نان لینئر یونٹ تھا جو نیوران کا فس پارٹ تھا اس میں کیا کرنا ہے بیسکلی تو وہ کمپیوٹیشن ہے ڈاٹ پرڈک آپ وز اینڈ ایکس مطلب جو انپوٹس ہیں اور جو ویٹس ہیں ان کا ڈاٹ پرڈک ہے اور ان ڈاٹ پرڈک کے ساتھ و1 x1 پلس و2 x2 اینڈ پلس بائس بائس کو ساتھ میں ایڈ کر دینا ہے تو یہ جو نیوران کا فس پارٹ ہے وہ کیا کرتا ہے وہ انپوٹس کو ویٹس کے ساتھ ڈاٹ پرڈک کر کے بائس ساتھ میں ایڈ کر کے اور جو بھی ویلیو آئے گی اس کو ہمیں آؤٹپوٹ کر کے ویڈیش میں جو پریڈیکٹڈ ویلیو ہے اس میں ہمیں دے دے گی اب اس اگزامپل کو ہم رن کرتے ہیں تو جیسے ہمارے پاس x1 is equal to 2 ہے اور x2 is equal to 3 ہے اور پہلے ہم اس کو جو و1 و2 اور بائس رینڈم ویلیو سٹ کر لیتے ہیں تو و1 کو میں نے 0.5 رکھا و2 کو 1.2 اور بائس کو 1 رکھا ہے اب x1 x2 کو میں نے فیٹ کرنا ہے یہاں پر x1 x2 اور وز اور بائس کو اکارڈنگلی سٹ کرنا ہے تو اس نیوران کے فس پارٹ جو اس کا جو 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 لینئر یونٹ ہے اس میں کیا کرنا ہے و1 x1 اور اس کے ساتھ پلس و2 x2 اور پلس بائس یہ کمپیوٹ کر دینا ہے اور جو ہمارے پاس ویلیو آنی ہے وہ 5.6 آنی ہے لہٰذا اس نیوران کے جو ہمیں پریڈیکٹڈ ویلیو کیا دی ہے جو پریڈیکٹڈ ویلیو تھی ہے وہ 5.6 جنریٹ کر کے دے دی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں this value is not right کیونکہ ہمیں 9 چاہیے تھا ہمارے پاس جو ٹارگٹ ویلیو تھی وہ تو 9 تھی اور یہاں پر جو ویلیو ہمیں دی گئی ہے وہ تو 5.6 ہے تو اسی لیے ہمارے پاس اس میں ایرر ہے اب نیوران کا کام کیا ہوتا ہے نیوران نے اپنی ایرر سے اس ایرر کو اس نے آٹومیٹیکلی منیمائز کرنا ہے اس کی اور جو پیرامیٹرز ہیں لرنیبل و1 و2 اور بیاس ان چیزوں کو اس نے چینج کرنا ہے اقارڈنگ ٹو اس ایرر کہ اس ایرر میں ان کا کتنا کانٹریبیوشن ہے اور پھر اس کانٹریبیوشن کو لے کے اس نے یہ value یہاں تک پہنچانی ہے 9 تک پہنچ جائیں آپ اپنیرٹی اگر آپ دیکھیں یہاں پر تو 5.6 is smaller than 9 ہمیں لگ رہا ہے کہ و1 و2 اور بیاس کو تھوڑ تھوڑا بڑھانے سے ہم شاید 9 کے قریب پہنچ جائیں تو اسی لئے میں سب سے پہلے میں آپ کو مینولی چیز سکھاتا ہوں کیونکہ کمپیوٹر میں جب بھی ہم نیوران کو ایمپلیمنٹ کریں گے تو اس کے بعد ہم اس کو ایک ایک چیز کو ہم ساتھ میں جا جا کے ایک ایک ٹرم کو ساتھ ساتھ میں سیکھیں گے پھر حال میں بہت ساری چیزیں سکپ کر رہا ہوں آپ جس فوکس کریں جو میں بتا رہا ہوں اس چیز پر تو ہم نے کیا کرنا ہے و1 و2 کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریویس ویٹ ویٹ سے اس میں ایرر تھی تو میں نے و1 و2 کو تھوڑا موہرن کار دیا ہے و1 کو میں نے 0.7 پر لے گیا ہے و2 کو 1.5 پر اور بائس کو 1.2 پر اب ان نئی ویٹس یعنی نئو پیرامیٹر جو میں نے میں نے خود لن کیے ہیں ٹھیک ہے یہ نیوران نے لن نہیں کیا میں نے خود لن کیے ہیں اور میں نے ان کو اپ ڈیٹ کیا ہے مجھے لگ رہا تھا کہ 5.6 smaller دنائن ہے تو ان کو بڑھانے سے میں شاید قریب پہن جاؤں تو میں نے ان کو انکریز کرنے کے بعد ایک بار پھر نیوران کو فیڈ کیے پھر فیڈ کرنے کے بعد ان کا پھر سے میں نے ڈارٹ پرادک فائنڈ کیا اور ڈارٹ پرادک کے بعد مجھے جو ویلیو ملی وہ 7.1 تھی and you can see کہ میری ویلیو جو اب ہے وہ قریب پہنچ گئی ہے نائن کے تھوڑی کریتر ہو گئی ہے اب میں نے ایک بار پھر یہ مینولی چونکہ میں نے ایڈجسٹ کرنا ہے and I'm doing it intentionally کیونکہ بعد میں ہم نے اس کو آٹومیٹک کرنا ہوگا یہ ہمارا نیوران ہے یہ خود یہ چیزیں سیکھے گا انہیں ایڈیو کو میں بڑھا دوں یا کما دوں یا کون سے ایڈیو کو کتنا بڑھا دوں تو یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کرے گا ہماری نیوران جو بیک پرابیگیشن الگوریتھیں میں خود ان چیزوں کو سیکھے گا لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کس طرح ہم مینویل ان چیزوں کو ٹریکر کر کے جو ہماری ٹارگیٹ ویلیو کو اچیو کر سکتے ہیں اب چونکہ ایک اور ایٹریشن کرنا چاہتا ہوں تو وزید بڑھانا چاہتا ہوں اور یہ یہاں پر کتنی اٹریشن کروں گا بہت زیادہ ٹائم لگ اس لئے میں پائتان کھول کے وہاں پر مینویل ان ویلیو کو اپلیٹ کرتا رہوں گا جب تک مجھے نائن نہیں ملے گا میں چلتا ہوں پائتان پروگرام میں اور یہاں پر میں سب سے پہلے نم پائی کو امپورٹ کر لیتا ہوں تو امپورٹ نم پائی اور نم پائی کو امپورٹ کرنے کے نم پی اور اس کے بعد میں ایک کلاس بنا لیتا ہوں جو کلاس جس کا نیوران لگ 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 رہیتا ہوں اور اس نیوران کو ایک کنسٹرکٹر ڈیفائن کر لیتا ہوں اینیٹ فنکشن کے سری اور اس کے میں پیرامیٹر ایک اینپوٹ ہوگا کچھ ویٹس کو پروائیٹ کریں گے اور اسی طرح ویٹس اور ایک بائیس یہ تین چیزیں ہم اس کو کنسٹرکٹر پاس کریں گے تو سیلپ ڈیفائن پوٹ میں نیوران کا اینپوٹ ڈال دوں گا نیوران کے ویٹس میں جو پیرامیٹر نیوران ایک نیوران کو ابجک جیسے بناؤں گا تو اس کو میں سپیسیفائی کروں کہ اپنے اینپوٹ کیا لینا ہے نیوران کو اینپوٹ دے دیا کہ اپنے 2-3 جو میں اگزامپل سے رن کیا تھا اس طرح ویٹ میں نے set کیا کہ 0.5 اور 1.2 یہ ویٹس لینے ہے اور اپنے بائس لینہ ہے 1 چیزیں میں نے اس کو پہلے سے رینم نیسیٹ کر دی ہیں اینپوٹ میں دے دیا ہے اب میں اس کو فارور پابیگیشن کروں گا کیونکہ اینپوٹ اور ویٹس کو لے کے ایک بار جو فارور پابیگیشن ٹھیک ہے فارور پابیگیشن فارور پابیگیشن کا فانکشن میں نے ڈیفائن کر دیا اور اس کو میں کوئی آرگومنٹ نہیں پاس کرنے یہاں پر اس نے کیا کرنا ہے اس نے آؤٹپوٹ جنریٹ کرنا ہے لیکن آؤٹپوٹ ایک نیوران کی پرپرٹی ہے تو اس لئے میں نیوران میں نیوران کا ایک آؤٹپوٹ ہوگا فیلال میں کنسٹرکٹر میں نن کر دیتا ہوں آپ جیسے فارور پابیگیشن کرے گا تو سیل ڈاٹ آؤٹپوٹ از ڈاٹ پرٹک آپ انپوٹ تو ڈاٹ ڈاٹ جو نیوران انپی نم پائی میں سیل ڈاٹ اینپوٹ اور سیل ڈاٹ پرٹکٹڈ ہوگا جو وائی ڈاٹ پرٹکٹڈ 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 میں واپس پاس کر دی اب میں چاہتا ہوں کہ وہ ویلی مجھے پرٹکٹ کر دے دے تو میں یہاں پر آتا ہوں اور پرنٹ فنکشن لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ پرنٹ کر دو جو ڈاٹ اس کو تھوڑا بڑھانا ہے تو یہاں پر 0.5 کی جگہ میں اس کو بڑھا دیتا ہوں 0.8 1.2 کی جگہ میں اس کو کر لیتا 1.5 اور 1 جو بائیس تھا اس کو میں بڑھا 1.4 کر دیتا ہوں میں بھی اور اب میں جب اس کو رن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویلی ہو گیا تو میں تھوڑا بڑھانا ہے 4 پچھ لگیا تو یہ تھوڑا اور بڑھانا ہے تو یہاں پر 7 ڈال دیتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے کہ قریب تو پہنچ گئے ہیں لیکن exactly 9 نہیں پروڈیوس کیا تو یہاں پر 4 ڈال دیتا ہوں ویلیو ٹو میں اور ویلیو 1.9 کر دیتا ہوں پوسیبلی ہاں ایرر تھوڑی کم ہو گئے 1.9 کی جگہ میں 1.5 کر دیتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے کہ ایرر کم ہو رہی 1.5 کی جگہ 1.12 کر دیتا ہوں اور ایرر مزید کم ہو گئے مزید میں اس کو 1.1 کر دیتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایرر کم ہو گئے مزید کم کر لی میں یہاں پر 1.1 کو تھوڑا چینج کر لی تو 4.7 تھا اس کو میں 4.6 کر دیتا ہوں ہاں یہاں پر ہو جائے ہاں ایرر تو کم ہو گئی ہے لیکن 22 کو کم کر دیتا ہوں تو 3.9 کر دیتا اور ایرر مزید کم ہو گئی ہے اور اب میں اس کو 3.8 کر دیتا ہوں اور ایرر مزید کم ہو گئی ہے اب میں اس کو 3.7 شاید کر دوں اور ایرر ختم ہو جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ویلو تھوڑی سی کم ہو گئے تو زیادہ کرنا آگے میں مختلف پہلی کو ٹرائی کیا ٹرائی کیا مجھے جو ویلو تھی وہ بہت ایک یا ایک جی تو یہاں پر نہیں مل گئی تھی یہ میں پورا ڈیٹا تھا اس پورے ڈیٹا میں ایک ایرر کو جب میں نیوران میں فٹ کیا تو اس نے ایرر کو کم کر 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 جو مینولی میں کم کر آئی اور نائن مجھے مل گیا لیکن اگر انہی و کے ساتھ اگر میں سیکنڈ اگزامپل کو رن کروں گا تو یہاں پر بہت زیادہ ایرر آئے گی لیکن جب میں تری تری کو فیٹ کروں گا تو نیوران اگر ہمیں ایرر دے گا تو میں ان ویڈ کو پھر سے چینج کروں گا ان کی وجہ سے یہ جو و والے اوپر والا جو اگزامپل تھا یہ پھر سے خلط ہو جائے گا اس پر دیکھیں کہ جس طرح ہم اس کو ران کر ران کرنا تو پہل اگزامپل کو میں لیا اس کی ارر فائنڈ کی اس میں کتنی ارر ہے تو پر ارر ایرر 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 ایر اب میں کیا کرنا ہے سب ایرر کر دینا اور پھانچ پر ڈیوائٹ کرنا خلط ساری ایرر کو میں ایرر ایرر کئی اور جو ڈیوائٹ اور ڈیوائیر پر میرے پاس بن گئی لہٰذا فائنل جو ایرر یہاں پر وائی ڈیش کو آگے ہم بھی لے سکتے ہیں وائی ڈیش مائنس وائی تو یہ تھا ہمارے پاس کہ کس طرح ہم ایرر کو اب اس کو میں پائتان میں ایمپلیمنٹ کر کے دیکھا ہوں کہ ملٹپل ایگزامپلز کو جب ہم رن کرتے ہیں تو ان میں ہم ٹوٹل ایرر کو کیسے فائنڈ کریں گے تو دیکھیں یہ ہمارے پاس میں نے مینویل کیا ہوا ہے پہل ایگزامپل کو جب میں نے رن کیا تو پردیکٹڈ ایرر 5.6 تھی اس کی وجہ سے جب میں نے ایرر 1 کو دیکھا تو وہ 11.56 تھی سیکنڈ ایگزامپل سے 6.1 آگیا تو اس میں ایرر اتنی تھی تھرڑ ایگزامپل کو لیا اس میں ایرر 12.25 آگئی فورت ایگزامپل کو ففت ایگزامپل کو ٹوٹل ایررز کو میں نے ایٹ کیا فائب پر ڈیوائیڈ کیا اور میرے پار 29.804 ٹوٹل جو ڈیٹا تھا جو ٹریننگ ڈیٹا تھا اس ڈیٹا میں اتنی ایرر موجود ہے اب اس ایرر کی بیس پر میں نے ڈیوائیڈ کو ایڈجز کرنے ہیں تو آپ دیکھیں ان کو میں پائیتان میں کر لیتا ہوں سب سے پہلے میں یہاں پر کیا کر لیتا ہوں ڈیٹا والا ڈیٹا کو ایک نمپائی ایرے میں ڈال دیتا ہوں تو ڈیٹا ایز ایک ورل ٹو ایک ٹو ڈیمیشل ایرے بنا لیتا ہوں پہلا ایگزامپل تھا ٹو تری اور نیکس ایگزامپل تھا ٹری اور نیکس ایگزامپل تھا ٹو اور ٹو پائنٹ فائیف ٹو اور ٹو پائنٹ فائیف اور نیکس ایگزامپل تھا اور اس طرح جو فائنل اگزامپل تھا اب ان کی جو ٹرو ویلیوز تھی وہ بھی بنا لیتا ہوں دوس کے لئے میں وہ ٹرو ویلیو کی ایک ایرے بنا لیتا ہوں ٹرو ویلیوز اور ان کی ایرے میں ایک سنگل ون ڈائمشنل ایرے پہلے اگزامپل کا نائن آؤٹکم تھا اگلے کا بارہ تھا اگلے کا آرٹھ تھا اگلے کا تھرٹین تھا اور اگلے کا تھا ایٹ تو یہ ہمارے پاس ٹرو ویلیوز تھے اب ہم نے لوپ چلانی ہے لوپ میں کیا کرنا ہے ایک ایک اگزامپل کو لینا ہے اس کو ہم نے فیڈ کرنا ہے نیوران پر اس کا آؤٹپوٹ دیکھنا ہے اس سے ٹرو ویلیو کو مائنس کرنا ہے سکوئر کر دینا ہے تو لوپ میں چلاتا ہوں فر آئیکول ٹو ان رینج فائپ مطلب زیرو سے فور تک جائے گا اب میں نیوران جو ہے اس نیوران کے انپوٹ یہ چیز میں یہاں سے اٹھا کے اوپر پیش کر دیتا ہوں پہلے اس کو میں نے کٹ کیا اور اوپر ایک اوپجیکٹ نیوران کا بنیا ہے اور اس نیوران کو ہم نے انپوٹ بھی سٹٹ کی ہوئے فیلحال رینڈم انپوٹ ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب ہم نیچے کر دیے ہیں نیوران کے جو انپوٹ ہے اس کو سٹٹ کریں گے تو انڈ ڈاٹ انپوٹ اس ایکوال ٹو این جو ہمارے پاس نیوران ہے اس کا انپوٹ سوری نہیں تو نیوران کا انپوٹ اس ایکوال ٹو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس میں آئیت نمبر ڈیٹا ٹھیک ہے تو ڈیٹا آئیت مطلب زیرو نمبر ڈیٹا اٹھے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے زیرو نمبر اٹھے گا پھر اس کے بعد اس ون نمبر پھر ٹو نمبر پھر ٹری نمبر پھر فور نمبر پھر فائپ نمبر یہ سارے ڈیٹا جو ہم فیڈ کریں گے اور نیوران میں پھر اس کے بعد نیوران ڈاٹ فارور پرپیگیشن کر لیں گے اور اسی لئے ہمیں اس میں کیا مل جائے گا اسے ہمیں ایرر مل جائے گا لیکن یہاں پر انیشیلی میں اس کو جو نا وہی ویٹ رکھ دیتا ہوں 0.5 ویٹ جو ویٹ ویٹ تھا اور اس طرح جو ویٹ 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 کہہ دیتے ہیں پریڈیکٹڈ ویٹ ویٹ ڈیٹ ویٹ ویٹ ایک اگزامپل پھ لیا فارور پبیگیشن کیا پریڈیکٹڈ ویٹ کو پریڈیکٹ میں رکھ دیا اب ایرر ہمیں فائنڈ کرنی ہے تو اس میں کتنی ایرر ہوگی ای آر ایرر ایرر اس ایکوال ٹو اور ہم نے پریڈیکٹڈ ویٹو ویٹ ویٹ کو مائنس کر دینا ہے اور سکوئر لینا ہے تو میں پریڈیکٹڈ ویلیو سے مائنس کر دیتا ہوں ٹری ویلو کونسے ٹری ویلو اب جو آئیت نمبر ایگزامبل کی ہوگی ٹھیک ہے زیرو نمبر کی ون نمبر کی جس جو لوپ میں جس کی باری ہوگی اور ان کا سکویل میں نے لے لیا اب میں ساری ایرر میں نے سم کرنا ہے تو یہاں پر میں ایرر ایز ایکول تو زیرو کر دیتا ہوں انیشل لوپ سے باہر اور ہر بار میں ایرر کے ساتھ پلس ایز ایکول تو حر ایگزامبل کی ایرر تو ایگزامبل نمبر ون کی ایرر پلس ایسا پلس ایگزامبل نمبر ایرر پلس ایگزامبل نمبر ایور زیرو collaboration